پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی نیٹورک یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن پیارے دوستو جب جب اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی بندوں نے کیا ہے جب جب اللہ کے نبیوں کی نافرمانی امت نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے جانب سے کچھ ایسے عذاب نازل ہوئے ہیں دوستو کہ وہ قوم فنا ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے مٹ کر نست و نابود ہو گئی ہے دوستو ایسے ہی ایک عذاب اترا ایک اللہ کے نبی کے قوم کے اوپر توفان اور سائلاب والا عذاب دوستو کون تھے وہ نبی اور اس عذاب کے ساتھ ایک بڑھیا کا دلچسپ واقعہ کیا ہے دوستو جب آپ سنیں گے تو آپ کے چہرے بھی کھل اٹھیں گے اور اللہ کے نبی جب کوئی وعدہ کر دیتے ہیں دوستو تو رب تبارک و تعالی بھی اس وعدے کو کس طریقے کا پورا کرتا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھنے سننے کو ملے گا تو دوستو اس ویڈیو کو جراسہ بھی آپ اسکیپ نہ کریں اللہ کے نبی کا ایک وعدہ اور اللہ کا آجاب جو قوم کو گرک کر دیا لیکن اللہ کے نبی سے جو وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی نے ایک بڑھی عورت کو پورے قوم کو گرک کرنے کے باوجود بھی اللہ نے اس بڑھی عورت کو کس طریقے کا بتایا دوستو بچا لیا آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے دوستے پہلے دوستو آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے اگر آپ پہلی بار مرے یوٹیوب چینل ارفانی ورڈ میں ویزیٹ کر رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو آن کریں اور آل نوٹیفیکیسن کے آپسن کو دبالیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو شب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں پیارے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی ایک جعیفہ ایک بڑھی عورت کا جس کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک وعدہ کیا تھا دوستو کیا ہے پورا ماذا دوستو جب اس ویڈیو کو آگے دیکھیں گے تو آپ کو پورا پتا چلے گا تو دوستو جراسی بھی ویڈیو کا اسکیپ نہ کرے دوستو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائلاب اور پانی کا عذاب نازل کیا تھا دوستو اس کی وجہ یہ تھی دوستو کی حضرت نوح علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود سیکڑوں سالوں سے سمجھانے کے باوجود ان کی امت نے ان کی نافرمانی کرنا نہیں چھوڑا رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا نہیں چھوڑا اور کافی مکار کشم کے تھے موہ پر کچھ اور بولتے اور فوراں تھی اپنی باتوں سے پلٹ جاتے حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بے حرمتی کرتے ان کا بھی مجاک اڑایا کرتے تھے دوستو اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیا کہ اے اللہ یہ امت نافرمان ہے تو اس امت کو ہلاک کر دو دوستو اس کے بعد جو کچھ ہوا جان کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت سے خفا ہو کر دوستو رب کی بارگاہ میں اپنے امت کو گرک کرنے کے لیے دعا کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعا کبھی ٹالتے نہیں ہیں دوستو حضرت نوح علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کہ دیا گیا کہ اے نوح تم اپنے لیے ایک ناؤ بنا لو چونکہ ان قریب ہی تمہاری امت کے اوپر سیلا بار اور بار والا طوفان کا عذاب اترے گا جس میں تمہاری قوم گرک ہو جائے گی تو تم ایک ناؤ بنا جس ناؤ میں تم اپنے چاہنے والوں کو اور جو جانور ہیں جانوروں کی ایک ایک جوڑی کو تم اس ناؤ پر رکھو تاکہ جب یہ عذاب ٹل جائے تو پھر سے دنیا سب جو ساداب ہو جائے پھر سے اس دنیا میں چلن پھر سے تیج ہو جائے بہر قیب دوستو حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑیاں رب کی مرضی سے لکڑیاں اگایا لکڑیاں اگانے کے بعد دوستو انہیں لکڑیوں سے ناؤ بنانے لگے کستی تیار کرنے لگے جب حضرت نوح علیہ السلام کستی تیار کرنے لگے تو ان کے قوم کے لوگ چونکہ کافی مکار ہو چکے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا مجاک اڑانے لگے کہ ابھی تک تو آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اب آپ بڑھ ہی بھی ہو گئے ہیں تو اس طریقے کے کافی مجاک اڑانے لگے ان کی قوم کے لوگ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں مسگول تھے وہ ناؤ بنانے کا کام کر رہے تھے لاغتار کرتے جا رہے تھے بہر قیب دوستو انہیں کے امت بھی ایک بڑھی عورت ایک جعیفہ عورت حضرت نوح علیہ السلام سے آتی ہے کر رہے ہیں اور یہ کیوں بنا رہے ہیں بہر قیب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں کستی بنا رہا ہوں چونکہ انقریب میرے امت کے اوپر ایک ایسا رب کا آجاب آنے والا ہے جہاں پر بار ایسا آئے گا ایسا تباہی مچے گا کہ سب اس بار میں ڈوب کر گرک ہو جائیں گے اس پر وہ بڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی جب آزاب آنے کا وقت ہو تو آپ مجھے آواز دے دیں اور آپ بھی مجھے اس کستی میں سوار کر لیں تاکہ میں آجابِ الٰہی سے بچ جاؤں اس پر دوستو حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ چھا ٹھیک ہے جب یہ کستی تیار ہو جائے گی اور جب آزاب آنے کا ہوگا تو اس سے پہلے میں آپ کو آگاہ کر لوں گا اور اپنی کستی پر سوار کر لوں گا بہر قیب دوستو حضرت نوح علیہ السلام کی جب کستی بن کر تیار ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام نے جانوروں کے تمام جوڑوں کو اپنی کستی میں سوار کر لیا اپنے چاہنے والوں کو کستی میں سوار کر لیا لیکن دوستو اس آفادہ پی کے عالم میں حضرت نوح علیہ السلام کے جہن سے اس بوڑھی عورت کو سوار کرنا والی بات کو بتانے والی بات کو وہ بھول گئے بہر قیب اللہ کا عذاب آیا اور اس قدر اللہ کا عذاب آیا کہ جتنے نافرمان تھے دوستو پورے کے پورے گرک ہو گئے کستی سے پورے کے پورے گرک ہو گئے پورا امت تباہ ہو گیا تباہ ہو برباد ہو گیا ادھر دوستو جب بار آیا جب تفان آیا سمدری تفان آیا پانی جب سانت ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام پھر اپنے کستی کو ساحل پہ لائے اس کے بعد ان کے کستی سے سب چیز کو اتارا جاتا ہے اتارنے کے بعد دوستو حضرت نوح علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک سے پھر وہ بوڑھی عورت آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں اس دن سے انتجار کر رہی ہوں جس دن سے آپ نے کہا تھا کہ انقریب ہی میری عمت میں آجاب آنے والا ہے اور میں آپ کو اپنی کستی پہ سوار کر لوں گا تو اے اللہ کے نبی وہ دن اور کتنا باقی ہے جب یہ آجاب آئے گا چونکہ میں ہمیشہ انتجار کرتے رہتی ہوں کہ جب آجاب سے پہلے آپ مجھے اپنے کستی میں سوار کر لوگے جب یہ بات حضرت نوح علیہ السلام سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں اور دوستو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سان ہے کہ وہ ان کا وعدہ تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا ان کے جہن سے عجرگر سے بات نکل گئی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو اس طریقے کے رکھا کہ اس بوڑھی عورت کو وہی پر جہاں پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی لیکن اس بوڑھی قوم بوڑھی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے کٹیا میں اسی کی جھوپڑی میں محفوظ رکھا تو دوستو یہ ہے اللہ کے نبیوں کی سان اور اللہ کے نبی جن سے جو وعدہ کر دیتے ہیں کبھی وہ وعدہ جایا نہیں جاتا ہے کہ نبیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے